آج کے اس کلاس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں انگلیش کا پورشن جیسے پہلے دو کلاسز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آج ہم فردر دو تین چیزوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے سکرین شورٹ لیتے جانا جیسے ہی ایک ایک کوئیسن تمہیں سالو کرواتا جاؤں گا پہلے آپ لوگوں نے اٹیمٹ کر کے اس کا بتانے جیسے سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سینٹینس کریکشن کو اب آپ کے جتنے بھی انگلیش کا پورشن انکلوڈ ہوتا ہے وہ میں ساری چیزیں یہاں پہ ہائلائٹ کر رہا ہوں سینٹینس کریکشن سب سے پہلے ہم لوگ کریں گے اس کے آپ لوگوں کو میں ٹین تر کوئیسنز کروا جاتا ہوں جیسے سب سے پہلا کوئیسن آپ لوگ دیکھتے ہیں جیسے میں پوری سٹیٹ میں لکھوں گا اس کے بعد آپ نے اس کا کریکٹ آرڈر بتانا یہاں پہ سینٹینس کیسے کریکٹ لکھا جا سکتا ہے جیسے اگر یہاں پہ لکھتے ہیں سمال چائل اور جب تک میں کوئیسن لکھوں گا آپ لوگوں نے اس کو جج کرنا ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے ریجسٹر بول پر آپ کے پاس ہونے چاہیے باقی کلاس کے لئے چائلڈ ڈس وات ایور ہیس پادر واز ڈن آپ کے پاس ہیس ڈن آنا چاہیے یہاں پہ مطلب یہ سنٹینس بلکل کریکٹ ہے اس میں کوئی کریکشن ریکوائیڈ ہی نہیں ہے ایک پورا اوپر سنٹینس آپ نے دیکھا ہے کہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو پورا ایک سنٹینس ایسے لکھا ہوگا اور نیچے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ اس میں کریکشن کیا ہونی چاہیے کیا ہیس ڈن ہونا چاہیے ڈیٹ ڈس ہونا چاہیے دیکھیں نا تا سمال چائلڈ مطلب پاس میں تو ڈس تو نہیں آئے گا یا ڈس ہی آئے گا اگر یہاں پہ ڈس آگیا تو آگے بھی کیا ہے فادر واز ڈس ایسے ہی ہے تو فادر واز ڈس نہیں آئے گا فادر ڈس کیونکہ پریزنٹ کے اندر بات ہو رہی ہے تو اس لیے ہمارے پر سی اوپشن رائٹ اوپشن ہوگا اس کے بعد دوسرا پیسن ڈسکس کرتے ہیں ایسے ہی اب آپ کو آئی ہوگی ان چیزوں کی سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیسے یہ سوال ہوں گی جیسے ایک پرسن آپ کے سامنے لکھتا ہوں there are not many men who are so famous that they are frequently to buy their short names only مطلب ایک ایسے فیٹ سا لکھا ہوگیا اب اس کے اندر کیا کریکشن ہوگی چاہیے initials اب میں ایسے یہاں پہ short names کو آپ کے سامنے highlight بھی کر دیتا ہوں یا signatures یا pictures یا middle name اور یہ اپشن آپ کو ہوگا no correction required مطلب none of these چلیں اب اس کے بارے میں سوچیں پہلے اس کو پڑھیں اور کرس کا مجھے بتائیں right option کیا ہوگا there are not many men who are so famous that they are frequently referred to by their short names only so یہ کیسے ہونا چاہیے there are not many men who are so famous that they are frequently referred by their initials only short names نہیں initials only i sold my house was achieved اب جیسے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں اور paper میں بھی وہ بتا دیتا ہوں کہ correction کہاں پہ required ہے تو یہ جو ہے نا to who i sold یہاں پہ correction required ہے ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پہ to whom i sell ہونا چاہیے یا b option ہے to who i sell یا c option ہے who was sold to ایسے ہونا چاہیے یا delta option ہے to whom i sold اور یہ option تو آپ کو پتہ ہی ہے none of this کہ no correction required تو آپ لوگ نے بس کے اندر correction apply کرنی ہے کہ correction کہاں پہ ہونے چاہیے تو definitely یہ کیا ہونا چاہیے to who i sold نہیں ہونے چاہیے it should be like to whom i sold تو delta option کے اندر یہ نظر آ رہا ہے بالکل to whom i sold بالکل یہ delta option اس کا right option چلے اب مووو کرتے ہیں question number four کی طرف یہ questions میں آپ کو جو کروا رہا ہوں یہ بہت important ہے ان کو بہت اچھی سے دیکھیں ساتھ ساتھ سکرین شوٹ آپ لوگ نہیں لیتے جانا ہے there were all shock at his failure اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں were all shock اس کے اوپر آپ نے correction اپلائی کرنی ہے were all shock at his failure in the competition اچھا جی اب یہاں پہ correction کیا ہونی چاہیے were all were shock اچھا میں ایک کام کرتا ہوں اس کا میں آپ کو ڈیلیکٹ بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے یہ دیکھیں آپ ذرا سوچیں تو اسے یہاں پہ کیا اس کے اندر کوئی mistake آر یہ کوئی mistake نہیں ہے تو بیسیکلی یہ کیا ہے یہ مارے پاس 100% ٹھیک لکھا ہوا ہے تو that sentence is 100% cracked یہ cracked ہے اس میں no correction required اب ہم ڈسکس کرتے ہیں number 5 کے اوپر اچھا اب number 5 پہ آپ لوگم یہ بتا دیں ایک بڑا important ہے جو paper میں بھی آیا ہوئے وہ یہ تھا question کہ he is too important he is too important for tolerating any delay اب یہاں پہ آپ کے حیال میں کیا ہونا چاہیے to tolerate ہونا چاہیے یا یہاں پہ true tolerating ہونا چاہیے یا یہاں پہ at tolerating ہونا چاہیے یا with tolerating آپ لوگ دھیان سے اس کو دیکھیں گے آپ کو clear ہو جائے گا یا none of these اس کا دیکھیں یہاں پہ right option کیا بنے گا definitely اور آپ کو ایک چیز کا اور بھی بتا ہونا چاہیے true کے بعد تمیشہ first form آتی ہیں تو یہ to tolerate ہونے چاہیے اور correctional میں یہاں پہ apply کسی طرح پہ کرنی ہے یہ for tolerating ہے اس کی طرح پہ یہ ہے he is too important to tolerate any delay یہ تو بنتا ہی نہیں ہے he is too important for tolerating any delay تو یہ speaking کے اندر بھی نہیں یا لکھنے کے اندر بھی اس طرح کی انگلیش نہیں چلتی two use ہوگا یہاں پہ اور first form جو ہرتی اتینہ first form وہ two کے بعد use ہوتی ہے جیسے آپ لوگوں نے basic classes میں پڑا ہوئے اب اس کے بعد next question میں آپ سے discuss کرتا ہوں جیسے آپ لوگ بتائیں why did you not threw the bag away اور آپ یہاں پہ apply کریں جیسے did you not threw یہاں پہ apply کرنا آپ نے اس کی جگہ پہ کیا ہونے چاہیے اچھا اب اس کا بھی میں آپ کو direct بتا دے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے نا تو اس کا جو right option بننے والا that should be like وہ کیا بننا چاہیے لکھا ہوا ہے why did you not threw the bag away ذرا اس کے بارے میں سوچیں کیا ہونے چاہیے i guess کہ یہ ہونا چاہیے کہ why did you not threw the bag away جیسے لکھا ہے جیسے لکھا ہے why did you لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد not threw why did you not threw the bag so this did did first form آتی ہے تو یہ کیا ہوگا that should be like did not didn't sorry did you not throw the bag away یہ ہونا چاہیے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ والا question مجھے بتائیں یہ والا آپ سب کو clear ہوئے so yesterday آجائے اس سے اس کے ساتھ second form use ہے ٹھیک ہے چلیں اب اس کے بعد اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں question number seven کو ساتھ ساتھ ایسے آپ لوگوں نے بتاتے جانا ہے very good اب جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ shapes of gods and goddess are worshipped by people images اب shapes کی جگہ پہ کیا ہونے چاہیے images reflections یا clay shapes مطلب bud کو کہتے ہیں or clay toys یا اس کے اندر none of these مطلب shapes of god or goddess worshipped by تو shapes آپ کو پتہ نہیں ہوتا یہاں پہ images آنا چاہیے یہ correction ہونے چاہیے shapes یہاں پہ کوئی proper word اس کے سوپ نہیں کر رہا see option نہیں ہوگا see option نہیں see option نہیں ہوگا بالکل images ہوگا very good ٹھیک ہے کوئی issue نہیں آپ لوگ ایسے guess کیا کریں very good اس کے بعد number eight پہ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں 10th question ڈسکس کرتے ہیں جیسے آپ لوگ یہ بتائیں جیسے question up کیسا میں آپ سے ڈسکس کروں جیسے ہاں آپ لوگ یہ بتائیں آپ why should the candidate be afraid یہاں پہ apply کریں should the candidate اس کی جگہ پہ traction ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے آپ لوگ ہونی چاہیے آپ کو گیس کریں گے of english language is not clear options ہیں آپ کے پاس اچھا اس کا بھی میں right option آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگ خود بھی اس کا لکھ سکتے ہیں اب آپ کو بتا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے why should the candidate be afraid of english language is not clear تو یہاں پہ the candidate یہاں پہ اب ہونا چاہیے تھا why should the candidate be لکھا ہے نا تو یہ ہونا چاہیے تھا اس طرح کہ جو یہ لکھا ہونا why should the candidate be لکھا ہے تو یہ اس کا آنسر یہ بنتا ہے the candidate should be ایسا تو نہیں نا why should the candidate be it should be like this one the candidate should be afraid of english ایسے تو یہ ہونا چاہیے why the candidate should be ایسا نہیں why should the candidate be میں پھر بتا رہا ہوں کہ صرف اس والے حصہ پہ میں نے اپلائی کیا کریکشن ٹھیک ہے bucky else it is رائے گا start میں why آئے گا ٹھیک ہے تو why the candidate should be afraid of english language is not clear تو یہ ایسے آئے گا not like this one کہ why should the candidate be afraid of مطلب یہ آدھا پیسیوہ اس میں بنا ہوا اور آدھا ایکٹیوہ اس میں بنا رہے ہیں تو ایسا نہیں اب ہم چلتے ہیں question number 9 کی طرف question number 9 میں آپ مجھے بتائیں کہ he found the bold point as he cleans the floor اب یہ بہت ایسی ہے اگر آپ تھوڑا سے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کا بھی میں آپ کو ڈائریکٹی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں جی نا کہ he found the gold point as as یہاں پہ تو use نہیں نہ ہو سکتا ہے as he cleans جیسے میں اس کو ہائلائٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ کریں تو اس پہ ہونا چاہیے while use ہونا چاہیے ایسی ہی ہے نا تو یہاں پہ while use ہوتا ہے while cleaning the floor right نا تو یہ کس طرح ہونا چاہیے he found the gold points while cleaning the floor not like this one کہ he found the gold points as he cleans the floor ایسا نہیں ٹھیک ہے مطلب اب اس کو آپ روٹین میں نہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو ڈیلی گولد کوئن مل رہا ہے مطلب کلیننگ بے شک وہ ڈیلی کرتا ہے he cleans the floor that is 100% correct ٹھیک ہے hope you are getting my point کہ he found the gold coin as he cleans the floor that is right and cracked in one side but that is not his proper routine to clean the floor which may be he is cleaning the floor on regular basis but he will not found the gold points on regular basis آئیہ کہ یہ والا کسنا کو کلیر ہو چکے ہیں اس لیے اس کے کیا ہے کہ he found the gold coin while cleaning the floor clear آپ کو یہاں پہ بتا دیں یہ والا question آپ سب کو clear ہوا یا نہیں ہوئی very good ٹھیک ہے رحمان اس میں صرف یہ ہی آئے گا کہ while cleaning آئے گا جی بلکل ہشام آپ نے بلکل ٹھیک بتایا ہے چلے اب ہم move جی very good ٹھیک ہے ابھی ہم move کرتے ہیں next question 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 number 10 کی طرف اب question number 10 جیسے میں یہاں پہ آپ سے add کر لیتا ہوں جیسے اچھا یہ کوئی student ہے وہ اس کے اندر recording اور اس طرح کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے بھی شاید بتائے ہوا آپ لوگ یہاں پہ نہ کریں یا آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی ٹھیک ہے ابھی recording کا اندر نہ کریں آپ لوگ چلیں جیسے یہاں پہ ہے ماریا unnecessarily unnecessarily picked up اس کے بعد اور بھی discuss کرتے ہیں اس کی جلدی سے لکھ رہتے ہیں a quarrel with رانی and left the party read بہت ایزی ہے اچھا اب اس کے اندر بھی آپ لوگ پہلے سوچیں آپ کے خیال میں یہاں پہ correction میں آپ کو بتا جاتے ہیں تم کس جگہ پہ آپ نے apply کرنا ہے picked up کی جگہ پہ correction ہونی چاہیے اور یہ میں آپ کو بتا رہوں ہوگی کچھ نہ کچھ تو basically یہاں پہ ماریا unnecessarily picked up a quarrel نہیں ہے picked a quarrel ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جسٹ کیا آئے گا اس کی جگہ پہ right option بنے گا only picked یہاں پہ picked ہونے چاہیے so that was all about your sentence correction انشاءاللہ اب جو کل انگلیش کے میں class رکھوں گا نا اس میں آپ کا comprehension active wise specifies اور کچھ میں جنرل سی چیزیں بھی لے لوں گا جو باقی آپ کا stuff بچتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں verbal analogies اس کے بعد پھر IQ کی آپ کی class ہو جائے گی so that's second portion which we are going to discuss in today's class that is about verbal analogies analogies کے questions کو discuss کریں گے ٹھیک ہے جی پریویس لیکٹر آپ last پر ڈسکس کی جائے گا ٹھیک ہے ابھی پلیز اپنے questions save رکھیں آپ لوگ last پر ڈسکس کی جائے گا ٹھیک ہے اب analogies کے related questions کو ڈسکس کر لیتے ہیں جیسے اب یہاں پہ آپ کو پتہ analogies کے اندر relations دیکھے جاتے ہیں جیسے for example آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سب کے اندر یہ ہی ہوگا same relations same relations آپ لوگ نے دیکھنا ہے analogies کے اندر ٹھیک ہے جیسے for example van that is not like van van اور color ٹھیک ہے تو اس کا اب کیا کہ relation پیر میں ہو سکتا ہے purpurlent weight یہ بھی اپشن ہے principate یا flavor اور valid اور complexion اور delta option کر لیتے ہیں جیسے enigmatic اور puzzle بہت easy ہے یہ والا اس میں دیکھیں relation کس کس کے درمیان میں ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں یہ basically کس کو شو کر رہا ہے یہ کلر سا ہوتا ہے جو کہ یلو ٹائپ ہوتا ہے یلو نہیں ہوتا پیل یلو کلر ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوگا اگر کسی کو تو یہ پیل یلو ایک کلر ہے تو مطلب یہ کلر کا آگے آ رہا ہے نا اور اسی طرح اب پیل کلر مطلب شو ہو رہا ہے تو اب پیل کمپلیکشن کون سا ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے یہ پیلیڈ کے اندر اسے کہتے ہیں پیل کمپلیکشن مطلب فیر کمپلیکشن اور ایک پیل کمپلیکشن that is پیل کمپلیکشن پیلیڈ کمپلیکشن پیلیڈ کمپلیکشن کا پیلیڈ کمپلیکشن کا تو اس کا سی اپشن رائٹ اپشن ہوگا ہم کدھر سے ملے ہمیں اس سے ملے جو اس نے پہلے بتایا ہوا تھا that was first question اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں second question کو ایسے بتاتے جانا آپ لوگ نہیں جیسے پاک اور پیگ پیگ میٹ جو کہتا ہے which is harang rooster chicken اور mutton یہ question نہیں کرتے ہیں کوئی اور اس کے جگہ نہ question کرتے ہیں question number three sorry two کوئی اور دیکھتے ہیں میں جیسے آپ کو بتاتا ہوں آپ یہ مجھے بتا دیں after before اس کے اندر relation آپ نے مجھے بتانا ہے جیسے first second ہوگا ٹھیک ہے first year second اور present past ہوگا یا contemporary ہوگا اور history یا delta option none of these اب اس کا بتائیں right option کیا بنے گا بہت easy ہے یہ بنتا ہے successor اور predecessor بنتا ہے تو اس کا right option کیا بنے گا that will be delta option none of these تو اس کا relation کس کے ساتھ define ہو سکتا ہے اگر یہاں پہ ہوتا ہوں ہمارے پاس successor and predecessor تو یہ اس کا correct option بن سکتا تھا یہ بھی آپ لوگوں نے یہاں بڑھتے ہیں question number three کو discuss کر لیتے ہیں جیسے جیسے آپ لوگوں نے یہ بتائیں کہ distance اور mile اب آپ کو پتا چل گیا ہے relation کیا ہے کہ ایک یہاں پہ quantity اور آگے اس کا unit لکھا ہو رہا ہے جیسے liquid ویسے میں ہمٹ نہیں دوں گا next اب آپ کو پتا چل جائے گا clear ہے آپ کو پتا چل ہے بہت اچھی بات ہے لیکن خوب سے سوچیں تو زیادہ اچھا ہے جیسے وشل اور اور ویٹ اور سکیل ویٹ سکیل کچھ بن رہا آپ کے حال میں یا پہلے والا اگر دیکھیں اور فیم اور ٹیلی ویجن یہ بھی کیا کوئی relation اس طرح کا بن رہا ہے درہ دیکھیں میرے حال میں تو بہت ایزی ہو چکا ہے آپ سب کو پتا چل گیا ہوگا alpha option is right option دیکھیں نا یہ ایک quantity کی physical quantity ہے نا اور آگے اس کا unit لکھا ہوا ہے اسی طرح ایک liquid quantity ہے ٹھیک ہے quantity ہے نا matter ہے آگے اس کا unit لکھا ہوا ہے لیٹر کے اندر میں یہ رکی ہے مطلب ٹنز میں بھی کیا جاتا ہے لیٹر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن لیٹر مطلب اس کو suit کر رہا ہے so alpha option ہمارے پاس یہاں پہ right option بنیں گا اس کے بعد اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں question number 4 کو question number 4 ہم add کر لیتے ہیں like اس کے بھی total میں آپ سے 10 تک کروا جنگا جیسے 10 اور decimal اس کا relation کس کے ساتھ بنیں گا جلدی سے ہمیں option جلدی سے لکھتا جا رہا ہوں آپ لوگ بس اس کا بتاتے جائیں ٹھیک ہے 4 quarter 4 quarter یا ڈیلٹا option ہمارے پاس 5 اور یہ بنیں گا تو right option اس کا کیا بنیں گا سائے سٹوڑن بتائیں گے شاباش that is 10 decimal to two binary c option is right option ٹھیک ہے screen shot لیتے جانا آپ لوگوں نے بھول رہا نہیں ہے اور question number 5 کی طرف آ جاتے ہیں اور یہ تو آپ کو جو میں کروا رہا ہوں یہ تو آپ کو ایسے یاد ہونے چاہینا اور فل اچھا طریقے سے جیسے آمی اور logistics اس کا ریلیشن آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں جیسے بزنس اور سٹریٹیجیز بزنس کے ساتھ سٹریٹیجی آئے گا اور soldier کے ساتھ students یہاں c option ہے wall اور logic اور delta option کر لیتے جیسے team اور individual team and individual چلیں اب اس کا مجھے بتائیں آپ لوگ کے ریلیشن کیا ہوگا سیم ریلیشن آپ لوگ نے دیکھنا ہے آمی ورک کرتی ہے کس پہ logistics پہ اسی طرح بزنس ورک کس پہ کرتا ہے سٹریٹیجیز پہ آمی ورکس لوجسٹکس نہ اور بزنس کس پہ ورک کیا جاتا ہے پہلے آپ کو سٹریٹیجیز بنانا پڑتی ہیں اس کے اوپر بزنس رن کرتا ہے ایسا ہی ایسا alpha option will be right option اس کے بعد now we move forward towards question number six اب question number six آپ لوگ مجھے بتائیں gravity and pull مطلب اس طرح کے دو تین questions لازمی آ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے science سے related ہوتے ہیں analogies کے اندر metal north pole direction اور آپ کو تو یہ بھی پتا جب north pole آتا ہے تو anti clockwise current ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ انگلیش میں تھوڑی نام science کو لے کے آئیں گے magnetism اور attraction اور آپ کو پتا ہے attraction کب ہوتی ہے جب same current flow کرتا ہے دو وائر کے اندر ٹھیک ہے dust اور desert پتا ہے یا نہیں ہے میں نے صحیح بتایا یا نہیں صحیح بتایا ہے جو دو فیزکس کے concept آپ کو بتائیں وہ صحیح بتائیں تو اس کا right option کیا بنیں گا سب نے بلکل ٹھیک بتا دیا ہے تو right option ہمارے پاس بنیں گا magnetism اور attraction کیونکہ magnetism کے اندر ایک property ہوتی ہے کہ یہ چیزوں کو attract کرتا ہے سو question number six آپ لوگوں کا سب کا بلکل ٹھیک ہے very good اس کے بعد اب ہم ڈسکس کرتے ہیں question number seven کو اب seven کے اندر جیسے آپ لوگ filter اور water اب اس کے اندر relation دیکھنا ہے جیسے اگر میں کہتا ہوں underneath surface of earth یا جیسے اگر میں کہتا ہوں کہ under the surface of earth اور water تو اس کا یہ مطلب اب تھیم بنیں گا کہ جو surface of earth ہے اس کے نیچے water ہے اسی طرح کا آپ نے دوسرا کوئی relation دیکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ filter water کے ساتھ آ رہا تو اب اسی طرح کا کوئی relation آپ لوگ دیکھیں گے activity اور جلدی سے بتاتے جائیں ڈیلٹو آپشن کر لیتے ہیں سینسر اور play مطلب سینسر کا مطلب ہے حضف کرنا اس کو ایسا ہی ہے نا اور اس کو play کرنا مطلب یہ آپ کے خیال میں ذرا سوچیں filter اس کو کر دیتا ہے اور سینسر کرنا اس کے بعد play کرنا تو یہ بالکل سیم لگ رہا یا نہیں لگ رہا اب دیکھنا relation دیکھیں water کو filter کیا جاتا ہے اور کچھ چیز play کرنا اس کو پہلے سینسر کیا جائے گا مطلب یہ کسی بھی content کو چلانا جیسے ڈراماز بغیرہ جیسے کہتا نہیں پیمرا کو نوٹس آ جاتا ہے تو پیمرا کچھ چیزوں کو سینسر کر دیتا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد اب ہم چلتے پیسے نمبر ایٹ کی طرح ایٹ میں آپ لوگ مجھے بتائیں وہ اور اس میں ریلیشن نہیں ایڈٹ اور ٹیکسٹ تو نہیں نا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ کیا ہر دفعہ ہی جو ٹیکسٹ ہے اس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے یہ ایڈٹ کر کے ٹیکسٹ آگے لکھا جاتا ہے ضروری تو نہیں ہے کیا پہ تو اس میں مسٹیک ہوئی نا ایسا یہ نا مطلب ایڈٹنگ ٹیکسٹ وہ پروپر نہیں ہے فلٹر کرنا اور سینسر کرنا یہ پروپر ایک اس میں سیمیٹری بن رہی ہے اور میں نے آپ کو شاید پہلے بھی یہ چیز بتائی ہوگی پہلے سیشن کے اندر بھی کہ جو سارے آپشنز ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی لیا سے ٹیک ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو ہنڈر پرسنٹ ہی غلط ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے جو زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے چلیں جی اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں نیکسٹ قویسن کو یہاں پہ hope aspires ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا love elevates b option film and flame اور fib and lie اور delta option پہ لیتے ہیں fake and ordinary اچھا جی ordinary اب مجھے اس کا بتا دیں right option کیا بنگا ہے that is definitely fib and lie c option will be right option اس کے بعد question number 9 کی طرف چلتے ہیں question number 9 میں آپ لوگ مجھے بتا آتے ہیں کہ corporeal اور spiritual کے ساتھ s-p-i-r-i-t-u spiritual اچھا اس کے اب ہم مجھے بتائیں relation کیا بنیں گا یا c option کر لیتے ہیں یہاں پہ نکچے ڈیٹھے ہیں four immigrant اور delta option کر لیتے ہیں ڈیٹھے ہوں ڈیٹھے ہوں جلے ڈیٹھے ہوں If y right option اس کا کیا بنیں گا پھر iq کی طرف چلتے ہیں جلدے سے اس کے بھی بتا دیں that is more on and seven b option is right option اچھا جی اب لاسٹ کوئی question دیکھ لیتے ہیں question number ten کو جیسے آپ لوگ مجھے بتائیں سیمفنی اور کمپوزر الف option رینارڈو اور موسیق بی اپشن فریسکو اور پینٹر اور سی اپشن کلرز اور دلٹو اپشن اپشن بہت ایزی ہے اگر آپ اس کے اندر یوز کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا پینٹرز کیا بناتے ہیں فریسکو بناتے ہیں اس لئے بی اپشن ویل بی رائٹ اپشن کمپوزرز جو ہوتے ہیں وہ سیمفنی بنائیں گے کمپوزرز میکس کمپوزر میکس سیمفنی سیمیلرلی پینٹر میکس فریسکو سیمیلر پینٹرز میکس سیمیلر پینٹرز میکس انشاءاللہ اب کل ہم کیا ڈسکس کریں گے یہ دیکھیں کل ہمارا جو انگلش کی کلاس ہے اچھا آج فیفت آف جولائی ہے نا انشاءاللہ سیسٹ آف جولائی کو آپ لوگوں کو پتہ یہ ایک تو آپ لوگوں کی قویق رویجن کلاس ہوگی مطلب رویجن کلاس کا مطلب ہے یہ آپ کی ون شورٹ لیکچر اچھا پہلے میری بات آپ سن لیں دے گا ون شورٹ لیکچر ہے یہ کس کے لیے ہوگا یہ ریلیونٹ تو انٹی ایس نیٹ انٹی ایس نیٹ کے ریلیونٹ ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر یہ پنجاب انگلش کا جو پورچن ہے اس کے لیے ہوگا اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ نیٹ بیسک پی ایو ٹو آپ کو کور یہ کروائے گا اور اس کے علاوہ جو بیسک بیسک ہے ابھی میں بات کر رہا ہوں ریلیونٹ کلاس آپ لوگوں کی انٹی ایس کے بارے میں تو اس کے اندر پیاز کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی آپ کا کور ہو جائے گا اس کے علاوہ کام سیٹ کا ٹیسٹ ہے وہ بھی کور ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس سکس جولائی کو آپ کی ریلیونٹ کلاس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ ریلیونٹ کس کے لیے ہے فور آل سبجیکٹس یہ آپ کی تمام سبجیکٹس کے لیے میں صرف انگلش کی بات نہیں کر رہا ہوں کل کی کلاس بہت امپورٹنٹ آپ کے لیے یہ آپ کی ریلیونٹ کلاس ابھی کوسٹن نہیں کریں بھی میں آپ کی کوسٹن نہیں دیکھ رہا ہوں ریلیونٹ کلاس آپ کی ون چھوٹ کل ہوگی انشاءاللہ کل کی ڈیٹ میں انشاءاللہ جس میں انٹی ایس نیٹ پی یو ٹو پیاز رو کام سیٹ کا ٹیسٹ اس کے علاوہ یو او ایل یونیورسٹی آف لور میں اگر آپ لوگ سیریس ہیں ویسے تو اس کو لاسٹ کوئی آپشن رکھیں پہریہ یونیورسٹی کے اندر انڈی ایو کے اندر اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں نیشنل ڈیفرنس یونیورسٹی اسلامباد اس کے علاوہ باقی جتنے ٹیسٹ آپ کے آ جاتے ہیں جن کا بیسک کونسپٹ ہوتا ہے وہ والے آپ کے میں سارے کور کروں گا لیکن کلیر بتا رہوں آپ کو اس میں آپ کا اینیٹی اس میں آپ کا اینیٹی اس میں آپ کا ایمڈی کیٹ اس کے بعد آپ لوگوں کا فاسٹ کا یہ اتنا زیادہ ریلیونٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن ایک چیز ہے اب اینیٹی ایمڈی کیٹ اور فاسٹ آپ کی انگلیش کا پورشن تو آئے گا اور فاسٹ کے اندر آپ کا بیسک میت آئے گا تو یہ جو آپ کے ہے نا ٹیسٹ اینیٹی ایمڈی کیٹ اور فاسٹ اس میں سے آپ کا کلولی کلاس میں انگلیش کا پورشن کور ہو سکتا اور بیسک میت کور ہو سکتا اور ساتھ میں انیلیٹیکل کور ہو سکتا ٹھیک ہے باقی جو میں سبجیکٹ کے ایم سی کیوز کرواؤں گا نا وہ اب فاسٹ کے نسٹ کے ایمڈی کیٹ کے ریلیونٹ نہیں ہوں گے وہ ریلیونٹ کس کی ہوں گے انٹی ایس نیٹ کے پی یو ٹو کے پیاس کے کوم سیٹ کے انڈی یو بحریہ یو او ایل اور باقی جو بیسک لیول کی آ جاتی ہیں ان کے ریلیونٹ ہوں گے ٹھیک ہے اب اس سے اگلی بحریہ آپ لوگوں کا سیمت آف یولائی کو جو آپ کے لیے گوڈ نیوز ہے سیمت آف یولائی انشاءاللہ آپ لوگوں کا ون چھوٹ لیکچر ہے گیس کریں کس پہ ون چھوٹ لیکچر ہے وہ آپ کا ون چھوٹ لیکچر ہے فاسٹ کے ٹیسٹ پہ ون چھوٹ لیکچر آپ کو ہوگا وہ سکس پی ایم پہ سٹارٹ کریں گے ون چھوٹ لیکچر فاسٹ تیسٹ انشاءاللہ فاسٹ کے اوپر آپ کا ون چھوٹ لیکچر ہوگا ساری چیزیں کور کروا دوں گے اب میری بات سن لیں میری بات سننے پہلے اب اس کے اندر کسی اور ٹیسٹ کی بات ہی نہیں ہوگی مطلب میں یہ بھی نہیں اس میں ڈسکس کرنے والا کہ یہ ادھر کر لیں تو ادھر بھی فائدہ دے گا ادھر بھی ساری کی ساری ڈسکشن جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہوگا ہر ڈائریکشن سے ہر ڈائمینشن سے کس کو کور کریں گے فاسٹ کو کریں گے لیکن فائدہ آگے نہ ہوگا مطلب فاسٹ کے اندر بھی انیلیٹیکل ہے وہ نیٹ میں بھی فائدہ دے گا نیٹ کا چلے سیون جولائی کو ہو جائے گا لیکن آگے اگست والا بھی تو دن ہے قوم سیٹ بھی تو دن ہے تو وہ فائدہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ دو آپ سے میں کمیٹمنٹ کی ہیں جیسے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے جو چیزیں ڈسکس کیوں اس کے مطابق ہم چلیں ابھی بھی یہ جو میں آپ سے چیزیں ڈسکس کی ہیں ابھی آئی کیو کا پورشن ہم ڈسکس کر رہے تھے جس میں پہلے میں نمبر سیریز کا آپ کو کروا رہا ہوں جیسے یہ پہلا قویسٹن ڈسکس کی ہے اس میں کیوب لینا ہے تین تین مائنس کرنا ٹونٹی سیون رونگ ٹرم ہے جو سرے قویسٹن میں بھی ہم نے دیکھا تو یہاں پہ ٹو انٹو تھری انٹو فائی فائی انٹو سیون یہ تھا تو یہ وان سسٹی فائی رونگ ٹرم ہے تھرڈ والا میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے کہ اس کے اندر ٹونٹی ٹو کے ایڈ اپ کرتے جائیں تو وہ بنتا جائے گا اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں قویسٹن نمبر فور کو اس کے اندر بھی آپ نے مجھے رونگ ٹرم بتانی ہے رونگ ٹرم بتائیے گا جیسے تھوڑا سب کمپلیکیٹڈ کر لیتے ہیں جیسے ٹو فور فائی سیون سکس سکس ون ڈبل فور اور ون فائی سکس یا ٹری ایٹی سکس نائنٹی سکس اور ٹونٹی فور ہے ویسے ایزی اس میں سے رونگ ٹرم کیا ہے نائنٹی سکس پری ایٹی سکس یا ففٹین تھرٹی سکس یا ڈیلٹ آکشن کر لیتے سکس ون ڈبل فور آپ کی خیال میں یہاں پہ رونگ ٹرم کیا ہوگی ذرا اس کو سوچ کے بتائیں آپ کو یہاں پہ بہت آسان ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے نا ساری ٹرمز کو اگر آپ فور پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ ہمارے پاس بنتا جائے گا ایسے ہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے فور پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس بنتا جائے گا لیکن اس کو فور پہ ڈیوائیڈ کیا تو یہ بنتا ہے اس کو فور پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ بنیں گا اس کو فور پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 386 نہیں بنتا دیکھیں نا 1536 کو اگر میں فور پہ کروں گا تو کتنا بنیں گا یہاں پہ 483 384 بنتا تو یہ 386 لکھا ہوا ہے سو بیٹا option is the right option آئی ہوپ کہ یہ آپ سب کو کلیر ہو چکے ہیں کہ پریسیڈنگ ٹرم کو ڈیوائیڈ کریں فور پہ تو آپ کے پاس آ جاتی ہے اس سے پریسیڈنگ ٹرم ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں مطلب پریسیڈنگ ٹرم لینی ہے نا تو پیشے والی ٹرم کو فور پہ ڈیوائیڈ کریں دوبارہ اب آپ نے مجھے رونگ ٹرم ہی بتانی ہے جیسے رونگ ٹرم بتائیں 16 22 30 45 52 اور 66 اس میں سے رونگ ٹرم آپ کو کیا لگ رہی ہے 30 45 اچھا اس کے اندر میں ایک چھوٹا سا ہنٹ آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے جو آپشنز ہیں چار آپشنز آپ کو گیون ہیں پہلے دو کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلے دو کے اندر رونگ ٹرم ہوگی جو سٹارٹنگ والی رونگ ٹرم ہوتی وہ مشکل ہوتی ہے درہ دیکھنا لیکن یہ تو بہت ایزی آپ کو پتہ ہی ہے پہلے اس میں سکس ایڈ کیا ہوا ہے پھر پلس ایڈ پھر پلس ٹین ہونا چاہیے پھر پلس ٹویل ہونا چاہیے پھر پلس پورٹین اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کہاں پہ مسٹیک بن رہی ہے یہ ایڈ کیا ایڈ بالکل ٹھیک ہے صحیح بن رہا ہے اچھا یہ ایڈ ایڈ کیا پہلے سکس ایڈ کیا نا ٹھیک ہے پھر ایڈ ایڈ کر دیا اچھا ایڈ کے بعد اب تین ایڈ کرنا تھا تو یہ تو فورٹی ہونا چاہیے یہ تو کیا لکھو ہے فورٹی فائی تو یہ ہم نے پکڑ لیا جس کو کہ یہ رانگ ٹرم ہے that is فورٹی فائی تو ایڈ شوڈ بھی فورٹی یہ چالیس ہونی چاہیے بٹ لکھا ہوا کیا ہے فورٹی فائی اچھا ای ہوپ کہ یہ والے قویسٹنز بھی آپ کو کور ہو رہے ہیں اب تھوڑے سے آپ سے میں اور طرح پی قویسٹن ڈسکس کر لیتا ہوں جیسے فور ایکزمپل یہاں پہ اب ہم آپ لوگ مجھے بتائیں اب اور والے میں آپ کو ڈسکس کروا دوں یا جیسے اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یا کوڈنگ ڈی کوڈنگ والے ڈسکس کر لیتے ہیں بلکل ٹھیک کوڈنگ ڈی کوڈنگ والے میں آپ کو ڈسکس کروا دیتا ہوں اچھا اب اس کے اندر یہاں پہ ییلو پین ہم یوز کرتے ہیں اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کے ایک چیز آپ لوگ یاد رکھ لیتا ہے ابھی جو آپ لوگوں کی کل کلاس ہے کل بھی آپ لوگوں کی آئی کیو کی کلاس ہوگی لیکن وہ آپ کی ون شاٹ کے اندر نہیں انکلوڈ ہوگی وہ آفتر ون شاٹ جو آپ کے سبجیکٹ پورشن ہوگا اس کے اندر کروا دوں گا لیکن جو سیونت جولائی کو آپ کی کلاس ہے نا ون شاٹ اس میں تمہیں بھرپور آئی کیو کرواؤں گا اور اس میں آئی کیو کی ساری کٹیگریز کروا دوں گا جیسے کوڈنگ ڈی کوڈنگ آرڈ میں آؤٹ نمبر سریز سنٹینس پزل مسنگ کریکٹر جتنی بھی چیزیں وہ ساری کور کروا دوں گا چلے اب یہاں پہ میں تھوڑے سے تنگ کرنا والے پیسن آپ سے ڈسکس کروں گا کوڈنگ ڈی کوڈنگ کے آلریڈی بیسک والے تم نے کل رہی ہوگیا ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ پہلا پیسن ہے ایک کوڈ لینگویج کے اندر آپ کو پتہ یہ ایسے کچھ لکھا ہوگا ہے جی ای آر ایم آئی این اے ٹی آئی او ٹھیک ہے اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں آئی ایم جی آر ای این ڈبل انڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ اور پھر یہ بن سکتا ہے او اے ٹی بن سکتا ہے او اے ٹی او اے آئی ٹی بن سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح آپ لوگ نے مجھے بتانا ہے کہ اسٹیبلشٹ کو کیسے لکھ سکتے ہیں اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں options میں آپ کو دے رہا ہوں بی ای 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 ا اور ڈیلٹو اپشن کر لیتا ہے یہاں پہ none of these اچھا جی اس کا بتائیں آپ کے خیال میں کیا right option اس کا نا بنتا تو ڈیلٹو اپشن ہے none of these کوئی بھی given نہیں ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا بنتا کیسے ہے اب جیسے ہم نے اس کو judge کیا نا وہ بھلا کیسے judge کیا یہاں پہ آپ دیکھیں گے نا تو یہ established ہمارے پاس لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ لوگ یہ جو یہاں پہ آپ کو hint دیا ہوا تھا جو ہمارے پاس middle والے ہیں نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے کے ویسے لکھے ہوئے ہیں جو ہمارے پاس middle والے ہیں وہ ویسے کے ویسے لکھے ہوئے ہیں اور جو باقی ہمارے one to five تک آ رہے ہیں نا ان کے اندر code آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر code آ رہے ہیں اور وہ کون سے جیسے ہمارے پاس five والا four والا one والا three والا two والا ہے اسی طرح اب جیسے ہمارے پاس established لکھا ہوا تھا تو established کے لیے اب ہمارے پاس code کیا بن سکتا ہے اب یہ ہمارے پاس 4 بن سکتا ہے 1 2 3 4 5 ایسے ہی ہے اور یہ پھر ہم اس کو کیسے چینج کر کے لکھیں گے اس کو ہم لکھیں گے 5 4 1 3 2 ایسے ہی ہے تو یہ ہمارے پاس 4 بن جائے گا تو اس کے لئے یہ کیا بنیں گا that will be B اور ساتھ میں بنیں گا A E T S B E I H S تو یہ یہاں پہ نہیں تھا تو یہ right option ابھی آپ لوگ 8 منٹ عزام کے لئے ویٹ کریں گے اس کے بعد class start کرتے ہیں اس طرح پیسن ہم discuss کرتے ہیں اگر ہم for example G T اس طرح کے سارے پیسن ہم آپ کے ساتھ discuss ہو جائیں گے اگر اس کو ہم لکھ سکتے ہیں for example یا اس کو ذرا change کر لیتے ہیں اگر میں کہتا ہوں cloud لکھا ہوا ہمارے پاس C L O U D اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں G T R K F ایسے ٹھیک ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے پھر site کو کیسے لکھا جا سکتے ہیں S I G H T اس کو کیسے لکھا جا سکتے ہیں options ہیں آپ کے پاس U G H H T یا U H J F W اور C option ہے W F J G اور V یا W G اور J H اور V اور E option کر لیتے ہیں none of these چلیں اب اس کا بتائیں right option کیا بنیں گا alphabetically numbers آپ کو پتہ یہ دیکھنا پڑتے ہیں that will be I guess so کے delta option اچھا یہاں پہ کیا ہوا ہے یہاں پہ reverse order میں لکھا گیا ہے actually تو یہ میں ساتھ کھنٹ لکھتا جاتا ہوں تاکہ آپ لوگ سکرین شورٹ لیں گے آپ کے mind میں آ جائے گا reverse order لکھا گیا ہے اور جو اس میں first ہے first letter first letter اور اس میں جو third ہے اور جو اس میں fifth ہے ان کو move کیا گیا ہے three steps forward میں تو یہ آپ کے پاس بن جاتا تھا so that is why delta option ہمارے پاس right option اس کے بعد تین اور question اس کے ڈسکس کر لیتے ہیں اب نمبر three پہ دیکھئے گا جیسے for example road ہے اس کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں ایک language کے اندر u r d g ایسے لکھ سکتے ہیں اسی طرح پھر swan کو کیسے لکھ سکتے ہیں options ہیں آپ کے پاس v x d q یا v z d q یا c option v z c p یا delta option آپ کے پاس u x d q اور e option رہنے جاتے ہیں بس چار options کے اندر سے بتا دیں اب اس کے اندر ہر ایک جو letter ہے اس کو three steps آگے move کروایا گیا ہے کتنے کتنے steps آگے جائے گا three steps to each letter is basically three steps forward three steps forward کیا گیا so that is that is b option here right option is s کو کروائیں گے three steps ایسے ہی ہے تو یہ v آ جائے گا w کو کروائیں گے z a کو کروائیں گے d n کو کروائیں گے تو q آ جائے گا تین تین step آگے چلتے جانے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا question number four question number four آپ لوگ دیکھ رہیں بہت یہ بھی easy اور basic سے آپ لوگ اسی کو دیکھ رہیں اگر basic ہے اس کو آپ لکھ سکتے ہیں d u u l e کیسے لکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ بتا دیں leader کو کیسے لکھ سکتے l e a d e r اس کو ہم کیسے لکھ سکتے options ہیں آپ کے پاس n g c f g d یا اس کو لکھ سکتے ہیں n h c g u اور ایک منال لیتے o g اور d f h ڈ اور delta option کر لیتے o h اور d اور ساتھ میں بنائیں گے پھر ہم g u چلے اب اس کا بتائیں کیا ہوگا بہت easy ہے یہ بھی very good shot بتاتے جائیں اس کے اندر hint آپ کو ادھر سے ملے گا اور hint کیا جو مجھے لگ رہے ہے اس کے اندر hint کہ جتنے بھی ہمارے پاس odd number ہے نا odd number ان کو کیا کیا گیا ان کو basically دو دو step forward move کر سب سے پہلے alphabetic link کے numbers یاد رکھ لیں میں تو آپ کو یہ suggest کروں گا سارے alphabets کے number بتاؤ چاہیے a1 b2 c3 d4 چلتے چلتے یہ سب بتاؤ option چلیں ایک last question discuss کر لیتے question number five کو اب question number five آپ لوگ مجھے بتا دیں اگر ہمارے پاس لکھ ہے c o nd e m nd condemn اس کو لکھ سکتے ہیں c nd o d m e n اس طرح آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگ teacher کو کیسے لکھ سکتے options ہیں آپ کے پاس p a e c e h r b option آپ کے پاس t c a p h e r c option آپ کے پاس t a e c h e r nd delta option آپ کے پاس t a e or chr آپ کی خیال میں right option کیا ہوگا alpha option بتا رہے ہیں آپ لوگ سارے very good very good بلکل ٹھ ٹھ ہے you are 100% right so the alpha option is right option that was all about your IQ portion and English portion آج کی class میں انگلیش portion بھی cover کیا انگلیش portion کے ہم لوگوں نے sentence completion کیے verbal analogies کے questions کی ہیں اور اس کے بعد IQ کے اندر ہم نے coding recording کی اور ہم نے اس کے ساتھ کیا یہ والے coding recording اور number series یہ دونوں میں نے چیزیں آپ کے ساتھ discuss کروا دیئی ہیں اب یہاں پہ میں recording stop کر رہا ہوں اور میں آپ کے ساتھ routine باقی discuss کر دیتا ہوں